اسلام علیکم ڈیو سوڈنٹ دیس اس غلام سول ہم آج کی وڈیو میں بات کریں گے دی بیگم نسرت بھٹو ویمن یونیورسٹی سکھر کے فال اڈمیشن ٹوانٹی ٹوانٹی تھری کے بارے میں ڈیو سوڈ صاحب کو دی بیگم نسرت بھٹو ویمن یونیورسٹی سکھر کے بارے میں بتاتے چلیں تو یہ گورنمنٹ سیکٹر یونیورسٹی ہے جس نے اپنے انڈر گریجیو ایٹس ڈگری پروگرام جونسیم اس میں اڈمیشن سٹارٹ کرتی ہیں اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ گیارہ اگست ہے اور انیس اگست کو ان کا جو انٹری ٹیسٹ ہے وہ کنڈکٹ کیا جائے گا اب اس میں جو آفر ہونے والے ڈگریز پروگرام ہیں اس میں دیکھیں ڈیو سوڈ ڈاکٹر فیزیکل تھریپی میز ڈی پی ٹی اس میں اڈمیشن لینے کے لیے آپ کا ایف ایسی پری میڈیکل ہونا ضروری ہے منیمم آپ کے سکسٹی سے لے کے سکسٹی فائی پرسنٹ تک نمبر ہونے چاہیے اور اس کے بعد یہ پانچ سالہ ڈگری پروگرام اور اس کے بعد آیا تھا بی ایس بائیو ٹکنالوجی ایف ایسی پری میڈیکل کے بعد اپلائے کر سکتے ہیں بی ایس انوارمنٹل سائنسز میں ایف ایسی پری میڈیکل کے بعد اپلائے کر سکتے ہیں بی ایس کمیسٹری میں ایف ایسی پری میڈیکل کے بعد اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد MS Education میں بھی دگری جو admission ہے وہ open ہے یہ آپ بی ایڈ آنر یا بی ایس ایڈوکیشن کے بعد یا ایم ایڈوکیشن کے بعد اس میں اپلائے کرنے کے لیے ایلیجیبل ہوں گے اور اس کے بعد بی ایڈ آنر چار سالہ ڈیگری پروگرام جونس ہے اس کے اندر بھی ایڈمیشن اوپن ہے تو یہ بھی انٹر میڈیڈ کے بعد آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں بی ایڈ 2.5 ایرز یہ آپ بی ایس ایڈوکیشن یا امی ایجوکیشن کے بعد اپیائے کر سکتے ہیں بیس انگلیش لنگستک ان لیٹریچر آجاتا ہے اور اس میں آپ انٹرمیڈر کے بعد اپرائے کر سکتے ہیں بیس میتمی ٹ struct کے بعد اپ بیس فسیکس粉کان حسین پوری میڈیکل اور ایف اس پوری انجننگ اور ایس اس کے بعد اپرائے کر سکتے ہیں بیس کمپیونٹر سائنس بیس آرٹیفشل انٹیلیجنس اس میں آئی س worی ایف اس پوری انجننگ کے بعد اپلائے کر سکتے ہیں اور بی ایس مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی ایف ایسی پری انجننگ یا آئی سیس کے بعد اپلائے کر سکتے ہیں بی بی آ جاتا ہے اور اس کے بعد بی ایس ویمن انٹرپنیورشپ اینڈ لیڈرشپ یا ٹگری پروگرام آ جاتا ہے اس میں آپ انٹرمیڈیٹ کے بعد اپلائے کر سکتے ہیں باقی اگر آپ اس یونیورسٹی کے بارے میں مزیز انفرمیشن گٹ کرنا چاہتے ہیں میز بیکم نصرت بٹو ویمن یونیورسٹی سکھر یہ بھی لکسوس بچیوں کے لیے ویمن کے لیے اس کے بارے میں اگر آپ مزیز انفرمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر چند لنکس مل جائیں گے اپلائے کرنے کا لنک اور اس کے بعد یونیورسٹی کے بارے میں انفرمیشن گٹ کرنے کا لنک جس میں ان کے فی پیکجیز ان کی نمبر آف سیڈز ان کے جو میرٹ وغیرہ پچھلے سال کے وہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں اور باقی جتنی ویڈیوز میرے آپ کے سامنے ڈسکس کی ان میں چند اہم ویڈیوز کے جو لنکس ہیں وہ آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے جس پر کلک کر کے آپ ان کا سکوپ ان کا سیلری پیکجیز ان کے فی پیکجیز وغیرہ جون سے ہیں ان کے بارے میں مزیز انفرمیشن گٹ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سٹوڈنٹ کو اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سرہ خیار کیے گا فی آمان اللہ